نرندر موڈی کو پریورتن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بنارس کی بہت امیدیں ہیں اور بنارس جو سنکیت اور سندیش دے رہا ہے نامانکن کے دن نرندر موڈی کے نامانکن کے بدنجر بنارس کی سڑک پر جس طریقے سے سیلاب اگڑا ہے ظاہر ہے یہ ایک اپنے طریقے کا ایک نایاب نہ جا رہا ہے نرندر موڈی کی موجودگی اور خاص طور سے تب جب یوپی کا کوئی قدعور نیتا نہیں ہے نرندر موڈی ہے امیش شاہ ایک نئی پہچان ہے بھارتی راجنیتی میں بی جے پی کے ذریعے بی جے پی بدل رہی ہے بھارتی راجنیتی بدل رہی ہے دوہجار چودہ کے چناؤ پرینام جو بھی ہوں لیکن اس دیش کی راجنیتی بدل جائے گی اور جو امید اور جس حاصرے کے ساتھ جس کا ذکر ہمارے سنباداتا لگاتار کر رہے ہیں کہ بنارس میں جس طریقے سے الگ الگ پرانتوں کے لوگ پہنچے ہیں وہ نرندر موڈی کے ذریعے پریورتن کا ذکر کر رہے ہیں سنکیت بہت صاف ہے منموہن سنگھ سرکار کو لے کر لوگوں کے بیچ گصہ ہے اور اس گصے کو اپنے طریقے سے نرندر موڈی اب ہر بھاشن میں جتلا رہے ہیں بتلا رہے ہیں سیدھا حملہ کر رہے ہیں اگر بیتے دس برس میں جو بھی کانگریس کی ستہ کر رہی تھی اس دور میں اگر بی جے پی کا رکھ دیکھیں تو دلی میں بی جے پی کے نیتاؤں کی موجودگی بطور بی جے پی کے نیتا تو تھی وپکش کے نیتا کے طور پر سنست کے بھیتر بھی تھی لیکن حملے اتنے تیکھیں نہیں ہوتے تھے ششمہ سراج ہوں عرون جیٹلی ہوں لالکش رڈوانی ہوں مورلی منہر جوشی ہوں وینکایا نائیڈو ہوں انانت کمار ہوں لمبی فیرست ہے جو دلی میں بیٹھ کر راج نیتی بی جے پی کی کیا کرتے تھے لیکن کبھی سیدھا حملہ اس روپ میں نہیں کیا گیا جس تلکھی اور تیور کے ساتھ مرندر موڈی کانگریس پر حملہ کرتے رہے لوگوں کے بیتر جو آکروش تھا اس آکروش کا نجارہ پہلی بار دو برس پہلے انہ ہجارے کے اندولن میں نجارہ آئے تھا تب ایک بات نکل کر آئیتی اس دیش میں لوگوں کو بیتر سنست کے بیتر بننے والی نتیاں کارپنالی سرکار کے طور طریقے سب کو لے کر آکروش ہے سوال خالی یہی تھا اس آکروش کو کون راجنیتک دل اپنے ساتھ لے کر چل سکتا ہے بی جے پی اسفل ہوئی اس دور میں اور بی جے پی کو پارٹ پڑا رہی تھی آر ایس اس اجین میں سوا ہوئی اڈوانی کو کہا گیا آپ کس طریقے کی راجنیتی کر رہے ہیں جس مہنگائی کا ذکر اور بھسکرچار کا ذکر بی جے پی نے کہا اس میں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں اس لیے جلا مہین طریقے سے دھیان دیجئے تو کس طریقے سے نریندر موڈی نے اس پورے کے پورے آکروش کو اپنے ساتھ لا کر کھڑا کیا ہے اور ان کی اپنی تیور اور تلخی بار بار بی جے پی کو اس کٹ گھرے میں کانگریس کو اس کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں منمون سرکار کو اس کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں جس کے ذریعے جنتا کے بھیتر کا آکروش نریندر موڈی کے ساتھ کھڑا ہوتے چلا جائے اس لیے وہ تبکہ بنارس کا گل تک جو پڑا رہتا تھا بدکہی اور قصہ گوئی میں چیزیں نکل جاتی تھی الگ الگ گھاٹوں پر لوگ بیٹھے رہتے تھے تنگ گلیوں کے بیچ لوگ دیکھ چکے تھے مرلیمن اور جوشی سری کے کدعور نیتا بھی آئے چلے گئے بنارس کی اور کسی نے دھیان نہیں دیا ایشے میں اتنی بڑی امید اور آسرے کے ساتھ بنارس کی گلیوں میں اگر لوگ نکلے ہیں تو اس کے مطلب کیا ہے کتنی بڑی امید ہے جو ہمارے سمواداتا جکر کرنے انک کے پاس چلیں گے لیکن پہلے ریما کے پاس چلتے ہیں جو کی ریما لگاتار لوگوں سے گھری ہوئی ہے ریما جنہا ہم کو لگتا ہے ایک بات بار بار لوگ کے ذہن میں اتنی امید اتنا آسرہ لوگوں کے جہن میں ہے جو طبقہ نکلہ ہوا ہے نارے لگا رہا ہے خوشی سے سرابور ہے مان کر چل رہا ہے ستہ میں اب آ جائیں گے کیا وہ مان کر چل رہا ہے کہ واجبے ہی ستہ میں آئے تھے تب جو نہیں ہوا اس کے آگے نرندر مودی دیکھ رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں بلکہ نکلہ صبح ہم بات کر رہے ہیں پرکو چائے والے کی اور وہ چائے والا یا اس کے لئے سے بہت سارے چائے والے جہاں پر گئے محسلیں جمتی ہیں ایک دوسرے سے بات چیز چلتی ہے اور بحث کہ مودی برسیس کی نہیں بلکہ اس بات کی ہوتی ہے کہ مودی کتنے متوں سے جیس کرائیں گے تو کوئی آخرہ کچھ بتاتا ہے کوئی مسلمانہ آخرہ بتاتا ہے دوسری بحث اس بات کو لے کر چلتی ہے کہ راجلی سے پائلے مارا رضی سے چیز کے نریندر مودی کے لئے کتنے رہیں گے ان کو کوئی سمسلیٹ اپنے بات رہنی چاہیے اگر انہیں لارکلے سے ریکٹی بلاتیر سے جھنڈا پھیران ہے یہ سب چرچائے ہیں جو بنارس کی جمتہ کر رہی ہے لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ملی منوحر جوشی کے اوپر آپ انزام لگاتے ہیں کہ پاس سال تک موتوں پیچھے مل کر یہاں آئے نہیں تو پھر مودی پہ کیا وہ اپنے اکشہ ہے کہ اگر وہ دلی کی قصیٰ پڑا چاہتے ہیں تو یہاں وہ بنارس کے بارے میں سوچیں گے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ سوچیں گے کیونکہ اگر دیش کے پرداد مطری بنے اور بنارس کی بجے سے وہ بنے گے اس سے پردیش کی بجے بجے سے بنے گے تو ضرور بھی کاس ہوگا یہ سوچ یہاں کی جنسہ کیا اور اس پرس بھی جو کاری کرتا جو جوش یہ یہاں پر سرپوں پر موجود ہے جیسا کہ عروب نے بتایا یہ سب وہی لوگ ہیں جو نمدکر سبھاؤ میں بھی بھاگ لیتے ہیں اور اس کے علامہ پپو چائے مالا پر دکشن کرتے ہیں اور آج نلیزر مودی کے ساتھ یہاں پر بھی کھڑے ہوئے دکھاؤ دے ہیں یہ بھیل کا سلاب ہے سنبھاداتا کو گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے ریما ان سب کے بیچ میں ہے لوگ ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں خوشی کا اجہار کر رہے ہیں ریما ایک سوال جو آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں صبح سے جس طریقے سے بھیڑ بڑھ رہی ہے اتصا بڑھ رہا ہے بنارس کو لے کر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنارس کے لوگ یہ مان چکے ہیں کہ اب بنارس سے ہو کر دلی کی ستہ ملتی ہے لکھناو نہیں بنارس کے لوگ یہ مان چکے ہیں کہ بنارس کا جو مہتو ہے جو سیدھے سیدھے نرے موڈی نے نہیں کہا لیکن اس ٹیف کو اپنے لیے شرکر انہوں نے اس مہتو کو دکھانے کی کوشش کی ہے وہ درشانے کی کوشش ری ہے جو بیجے پی اپنے خاصلیتک راشتبات کی باپس یہ صرف نام ہی کافی ہے نریندر موڈی کا جکر آتے ہی یہ لگاتار ہم دکھلا رہے ہیں آپ کو اس کیم پر جو روڈ شو آگے بڑھ رہا ہے اور یہ روڈ شو منٹ چوک پر جا کے ختم ہوگا انوپ کیا منٹ چوک پر سمبودیت بھی کریں گے نریندر موڈی ہم انوپ کے پاس چلتے ہیں ابہ جی ایک سوال ہے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات تو ہے کہ نریندر موڈی کو کشمیر سے کنیا کماری تک لوگ جان گئے ہیں کوئی نیتا ایسا نہیں ہے اس دور میں گاندی پریوار کی اپنی پہچان رہی ہے لیکن کوئی نیتا ایسا نہیں ہے جس کو دیش بھر میں لوگ اس طریقے سے جان گئے ہیں یہ کسی بھی نیتا کی ایک پہلی سفلتہ ہوتی ہے لیکن دوسرا سوال یہی سے شروع ہو رہا ہے بی جے پی کا قد گھٹا نیتا کا قد بڑا اور ایک وقتی پر آکے پوری پارٹی ٹک گئی یہ موجودہ چناؤں کے لیے تو فائدہ مند ہے لیکن کیا یہ مانا جائے جو بدلاؤں ہیں اب وہ بالکل نریندر موڈی کے حساب سے بی جے پی کو بدلنا ہی پڑے گا یہ مان لیا جائے اب وہ سانگٹنک ڈھانچہ راج نیتک سویں سیوکو کی بھاگے داری ہے یہ چیزیں اب کم ہوں گی دیکھیں میں کہہ چکا ہوں کہ حاج پاپ پہلے سے ہی بدلنے کے دور میں ہے اور کافی کچھ بدل چکی ہے اس کا سب سے بڑا پرمان یہ چناوی مہمی ہے دیکھیں نریندر موڈی اکتر پردیش کو آپ دیکھئے راجناس سکھ لکھنو میں دیوریہ میں کل راج مشن کانپور میں مرنی منہور جوشی اور ایسے ہی بھارتی انتہ پارٹی کے پرانے جنرے جمائے لوگ جس میں کئی کو ٹکٹ بھی نہیں ملا ہے ٹکٹ مانگنے کی کوش کرتے ہیں ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا ہے یہ لوگ وہاں پر چناو جیتنے کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں کسی کے جیتنے کی سو فیسدی گارنٹی نہیں ہے جس طرح یہ بتایا رہا ہے اس طرح کہ جیتا ہوا گوشت ہو گیا ہو اس طرح کہ کہ کہیں کوئی پردرشن آپ کو دیکھنے کی نہیں ملتا جبکہ راجناس سنگھ بھارتی انتہ پارٹی کے راشتری ادھیاکچ ہے مرلی مدور جوشی پورو راشتری ادھیاکچ ہے کل راج مشل اتر پردیش کی سب سے بڑی ہستی رہ چکے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کی اور وہ دوسرے ایک بھارتی انتہ پارٹی کے اتر پردیش کے پورو ادھیاک سورپرساب پتاب شاہی کا ٹکٹ کارٹ کے ان کو جبردستی ٹکٹ دیا گیا ہے تو یہ ایک ایسی یہ اسطھیلی ہے جو یہ بتاتی ہے گجرات میں کیا ہوا تھا گجرات میں جب دو ہزار کی شبوات میں موڈی پہلی بار مکہ منتری بنے تب پروین توگڑیہ نے ہیلی کوپٹر سے نون سٹاپ سو میٹنگیں ان کے چناؤ پشار کے لیے کی تھی سو میٹنگیں یہ ایک تخت ہے جو ریکارڈ میں درج ہے اور مکہ منتری بنتے ہی موڈی نے سب سے پہلے کیا کیا سب سے پہلے پروین توگڑیہ کا گجرات سرکار میں آنا جانا بند کر دیا اور ان کے جو خاص منتری تھے گووردن جڈافیا جن کو پروین توگڑیہ نے کیشیو بھائی پٹیل کی سرکار میں رکھوایا تھا ان کو نکال کے باہر کر دیا اور یہ تیہ کر دیا کہ یہ آدمی جو کہ ان کے پہلے جب بہت اچھے دوست رہے تھے ان کے سنگٹ کے دنوں میں بھی ساتھی رہے تھے پروین توگڑیہ سکوٹر چلاتے تھے اور نوریند موڈی پیچھے بیٹھ کر سنگ کا پرشار کیا کرتے تھے سنگ نے موڈی کو بھاج پام بھیجا پروین توگڑیہ کا تو وشندو پرشد میں آگر کام کرو یہ اتحاس بتاتا ہے کہ موڈی اب سکتہ میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس اپنی ڈیزائن ہوتی ہے وہ کسی کی دی ہوئی ڈیزائن کی اوپر کام نہیں کرتے موڈی اس روپ میں کام کرتے ہیں کیونکہ ذکر صرف پروین توگڑیہ کا نئی لوگوں کے ذہن میں سنجے جوشی کا بھی آتا ہوگا ایک وقت یہ بھی ساتھ کام کیا کرتے تھے لیکن اس تتی بگڑی اور اب وہ بھی ہاشی پر ہے بارہ جرہ سا اور آگے چلے کیا انوپ کیا کار کرتاؤں کو سمبودھن کریں گے منٹ چوک پر نریندر موڈی